بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے جو پچھلے ہفتے اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ففت جنریشن وارفیر اور ہائیبرڈ وار کا یہ مظہر ہے کہ پاکستان کے چند اندرونی لوگ چند کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتے پاکستان کی کامیابی کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے بلکہ یہ پاکستان کو اندر ہی اندر سے کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اندر ہی اندر سے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو بہتر ایمج جو پوزٹیو ایمج دنیا میں جانا چاہیے یہ چند لوگ ہیں جو اپنی اپنی زہر انگیز شخصیت سے اپنی زہر آلود سوچوں سے اور اپنے کاموں سے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اور پاکستان کا برا امیج باہر بھیجتی ہیں میں نے اس کے بعد ایک ویڈیو پر کہا تھا کہ وہ چند لوگ کون سے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتائیتے وہ واقعاً چند لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان جب کامیاب ہونے لگتا ہے جب پاکستان کی کوئی ڈپلومیٹک یا پولٹیکل سیکسس ہوتی ہے دنیا میں ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہوگی لیکن طلعت حسین حامد میر سلیم صافی اور ان کا پورا ٹولا اور یہ مافیا آپ کو پاکستان پر تنقید کرتا نظر آئے گا اور پاکستان جب بھی مشکل وقت سے گزرے گا ساری دنیا پاکستان کی جو چیزیں ہوگی جو پاکستان کے عمل ہوں گے اس کو سراہ رہی ہوگی کہ پاکستان ٹررزم سے نکل رہا ہے پاکستان فینانشل کرائسس سے نکل رہا ہے پاکستان جو ٹورزم بلاکج تھا اس سے نکل رہا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پر اس وقت بھی تنقید کر رہے ہوں گے تھٹھا اڑا رہے ہوں گے مزاک اڑا رہے ہوں گے عدالتوں کا بھی لوگوں کا بھی اداروں کا بھی اور عمران خان کا بھی اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ان پاکستانیوں نے بہت زیادہ مزاک اڑایا لیکن آج یہ برا دن ہے ان لوگوں کے لیے ان مافیا کے لیے ان چند لوگوں کے لیے جو شر پسند سوچ کے مالک ہیں کیونکہ آج وہ شخصیت پاکستان آ رہی ہے جس کی وجہ سے یا جن کے ملک کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ان لوگوں نے تنقید کی اور وہ ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جو آج محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کا سپیشل میسج لے کر پاکستان پہنچ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اور اپنی شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے یہ سو کال جو نامر صحافی ہیں یہ پاکستان پر کیچر اچھال رہی ہیں پاکستان پر تنقید کر رہی ہیں کالالامپور سمیٹ میں پاکستان کی جو عدم شرکت تھی پاکستان نے این وقت پہ جا کے فیصلہ کیا کہ وہ کالالامپور سمیٹ میں شرکت نہیں کرے گا اس شرکت نہ کرنے پر پاکستان کی طرف سے طلت حسین جیسے پروفیسر جو تھے احسان اقبال ارستو اب تو پتہ نہیں وہ جیل میں چلے گئے ہیں پتہ نہیں اب پاکستان کا کیا بنے گا یہ سارے لوگ پاکستان پر تنقید کرتے رہے کہ جی عمران خان نے آئیسولیٹ کر دیا ہے عمران خان کو سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ کے چلا جانا چاہیے تھا کالالامپور سمیٹ میں ترکی اور ملیشیا کی دعوت پر کتر کی دعوت پر اور سعودی عرب جیسے دوز اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اور پھر اس پہ سونے پہ سو آگا تیب اردگان صاحب کا بیان آیا جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے ان کا بیان آیا کہ جی پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے پیشورائز کیا گیا محمد بن سلمان نے پاکستان کو دو دھم کیا دی ایک یہ کہ اگر آپ کالالامپور سمیٹ میں گئے تو پاکستان کے سٹیٹ بینک میں رکھے گئے پیسے جو سعودی عرب کی وجہ سے رکھے گئے اور اس سے پاکستان کے معیشت بیدر ہوئی وہ ہم نکال لیں گے اور دوزرا جو پاکستانی چار ملین پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی نکال دیں گے تو تیب اردگان صاحب کے وقال پاکستان اس وجہ سے نہیں گیا اب اس کی پاکستان کے فوراں آفس نے بھی تردید کی سعودی عرب کے فوراں آفس اور پاکستان میں سعودی ایمبیسی نے بھی اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ابھی پہلے دن سے اب چونکہ میں نے ماسٹرز آئی آر میں کیا ہے اور ہم ایم فیل امریکن سٹڈیز میں کر رہا ہوں تو جتنا ہم نے بین الاقوامی تعلقات کو پڑھا ہے تو اس کے نزدیک یہ وہ سیچویشن نہیں ہے یہ وہ جگہ نہیں تھی نائم ران خان وہ لیڈر تھے جس کو سعودی عرب اتنے سخت میسیج اور اس نارمل سور اتحال میں وہ دے دیتا میں نے پہلے دن سے اپنی جتنی ویڈیوز کی ہیں سب کے اندر میں واضح دور پر کہتا رہا ہوں کہ سعودی عرب پاکستان کو یہ کلیر کٹ میسیج نہیں دے سکتا اس کی چند وجوہات ہیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اتنی کوئی وار لائک سیچویشن نہیں تھی کہ سعودی عرب کسی سے جنگ کر رہا ہو پاکستان پیچھے کر رہا ہو تو وہ پاکستان پر چڑھ دھوڑے یا پاکستان کو جنگ کرنے نہیں جا رہا تھا سعودی عرب کے خلاف لیکن سعودی تحفظات تھے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بتایا سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کو اپن لیس کے تحفظات ہیں قطر کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے ترکی کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے ملیشیا کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان جس سمیٹ میں جا رہا تھا دو بڑے جو پارٹنر تھے ملیشیا کے وہ ترکی اور قطر تھے جس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اب سعودی عرب نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے تھے لیکن طلعہ حسین صاحب عامد میر سلیم صافی اور ان جیسے جتنے دانشور ہیں جو زہر اگلنے والے عمر چیمہ احمد نورانی جتنے لوگ آپ دیکھ لیں یہ جی اور جنگ والے سپیشلی اور ان کے علاوہ بھی سرل المیڈا جیسے سارے لوگ تھے یہ پاکستانی اداروں پہ کچھر اچھال رہے تھے یہ اس بات پہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے بغلے بجا رہے تھے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے پاکستان آئیسولیٹ ہو چکا ہے علیدہ ہو چکا ہے دنیا سے اور سعودی عرب کے ساتھ کبھی بھی جو ہے پاکستان کے بہتر تعلقات اب نہیں بن سکیں گے سعودی عرب نے پاکستان کو بہت ڈانٹ ہے محمد بن سلمان سے عمران خان ڈانٹ کھا کے آ گئے ہیں اب وہی بات ہے کہ سعودی عرب نے وہ جو بیانات یہ کوٹ کرتے رہی ہیں وہ تو نہیں دیئے تھے لیکن اپنے تحفظات کا ازار کیا تھا کیونکہ ان کا تحفظات جو پہلے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیشیا سمیٹ تھا کولولمپور سمیٹ تھا ملیشیا ترکی قطر اور پاکستان یہ شاید او آئی سی کا جو بڑی ارگنائزیشن ہے اس کے اگینسٹ اس کے پیرلل ایک اور ارگنائزیشن یا ایک اور اسلامی بلوک قائم کرنے جا رہے ہیں تو سعودی عرب کو اس پہ تحفظ تھا سعودی عرب کے جو تعلقات قطر کے ساتھ ہیں دائش کی وجہ سے اور جو معاملات ہیں دوہزار ستنہ میں یہ سفارتی تعلقات بھی ان کے خراب رہے موت تل رہے دونوں ممالک کے تو وہ قطر جو تھا وہ سیکنڈ پارٹنر تھا کولولمپور سمیٹ میں پھر ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب کا بنا مسئلہ چل رہا ہے وہ میڈل ایسٹ کی وجہ سے میڈل ایسٹ کے اندر جاں جا انوالمنٹ ہے وہ اگینسٹ ہیں دوسرے کے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اضار کیا کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا بھائی سمنتے ہیں پاکستان بھی سعودی عرب کو اپنا بڑا بھائی سمنتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں اور جب اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی اب تک جو سب سے زیادہ پاکستان کی مدد کی ہے وہ سعودی عرب نے کی ہے سعودی عرب سے زیادہ کسی نے مدد نہیں کی تو ان حالات میں یہ کسی طور پر کسی اکل مند کی سوچ میں تو یہ نہیں آسکتا تھا سلیم صافی اگر پریزیلنٹ ہوتے اور حامن میر پرائیم منسٹر ہوتے اور فاران آفس جو ہوتا وہ ہوتا آسمہ شیرازی بی بی کے پاس تو یہ پھر فیصلہ ہو سکتا تھا کہ ہاں ان حالات میں سعودی عرب کی تحفظات کو دور کر دیا جائے سعودی عرب کی بات نہ مانی جائے اور بات مانی جائے جناب والا آپ کے ملیشیا اور ترکی کی پاکستان اس وقت یمن اور سعودیہ ایران اور سعودیہ قطر اور سعودیہ کی بھی آپس میں معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان مسلسل دورے کر رہے ہیں ایران کے بھی اور سعودی عرب کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلامی میجر پارز ہیں بڑی پارز ہیں ان کے درمیان جو مسائل ہیں جو تحفظات ہیں ان کے ایک دوسرے کے وہ ختم کیے جائیں تاکہ ایک اسلامی قوت بن سکے جو اسلام و فوبیا کا بھی مقابلہ کر سکے اور آپ علیہ السلام کی عزت و حرمت پر جو ہر سال ہم دیکھنے میں آتا ہے یورپ کی طرف سے حملے ہوتے ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے اب جو سعودی عرب کے یہ وزیر خارجہ آ رہی ہیں ان کی جو اندرونی معلومات ہیں جو فوران آفیس کے ہمارے دوست ہیں فوران آفیس میں کام کرنے والے اور فوران آفیس کی بیٹ کور کرنے والے صحافی ان دونوں حضرات کے ساتھ دو حضرات ہیں ایک صحافی ہیں اور ایک وہاں کام کرتے ہیں ان دونوں سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی میڈیا کی طرف سے اور دنیا کے میڈیا کی طرف سے تیب اردگان کے بیان کو لے کر سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر پاکستانیوں کی طرف سے جتنے اس کو اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید سعودیہ رب نے پریشرائز کیا تھا یا یہ سعودیہ رب کر سکتا ہے اگر آج کر سکتا ہے تو کل بھی کرے گا تو وہ ساری ان چیزوں کے اوپر محمد بن سلمان اور کنگ سلمان کی طرف سے ایک سپیشل ایکسکلوسیم میسٹ لے کر وزیر خارجہ پہنچ رہے ہیں جو شہزادے ہیں اور ان کے خاندان سے ہیں اور بڑی اہم شخصیت ہیں محمد بن سلمان کی کیابنٹ کے ایک انتہائی اہم رکن بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے بعد جو سب سے اہم پوزیشن ہے وہ فوران آفس ہے اور جس کو وہ ملتا ہے اس میں محمد بن سلمان سب سے زیادہ اس وقت رلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیصل بن فرحان کی پاکستان میں احمد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دھمکی نہیں ہوئی تھی کوئی گالم گلوچ نہیں ہوا تھا کوئی اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ کوئی سخت الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا جس طرح لوگ یہ پاکستانی ریپورٹ کریں بلکہ انہوں نے اپنے تحفظات کا ہزار کیا پاکستان نے ان تحفظات کی بنیاد پر ملیشیا سمیٹ نہ جانے کا فیصلہ کیا لہٰذا ایک تو وہ آ کے اعتماد میں لیں گے کہ یہ جو غلط فہمی پھیلی ہے یا غلط بیانی کی گئی ہے مطلب اب تیب اردگان تک بھی یہ الفاظ کسی نے پہنچائے ہیں پاکستان کے فارو نافذ سے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے یہ الفاظ نکلیں اب وہ الفاظ شاید یہ نہ ہو کیونکہ وہ بات پھر آگے جب چلتی ہے تو وہ مسلسل آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہے تیب اردگان کی اپنی رائیولری ہے محمد بن سلمان کے ساتھ تو انہوں نے جب بیان کیا تو انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں بیان کیا جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا اب محمد بن سلمان کے یہ جو آ رہے ہیں دوست پیغام لے کر وزیر خارجہ یہ آ کے یہ میسید دیں گے کہ محمد بن سلمان اور کنگ سلمان پاکستان کا وہی اعتماد ہے پاکستان کے اوپر وہ اسے اپنا دوست اور بھائی سمجھتے ہیں اور ملیشیا کولا لمپور سمیٹ کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی دور کریں گے اور ساتھ جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے شروع میں یعنی فروری اور مارچ کا کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان اور کنگ سلمان دونوں پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان آئیں گے عمران خان نے ان کو دعوت بھی دیئے محمد بن سلمان تو اس سال آئے تھے اور کنگ سلمان کو وہ اگلے سال لے کر آئیں گے تو اس دورے کے حوالے سے بھی جو اقتماد ہیں وہ شروع کیے جائیں گے جو انتظامات ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکیشن ہوگی آرمی چیف سے بھی ملیں گے پرائم منیسٹر آف پاکستان پریزیلنٹ سے بھی ملیں گے تو یہ انتہائی اہم دورہ عمران خان کی کامیاب سفارتکاری کا ایک اہم اعلان ہے ایک اہم ثبوت ہے کہ تلت حسین حامل میر و سلیم صافی کے جو ٹولہ ہے جو مافیا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور عمران خان نے جو اکل مندانہ اور فہم و فراست والا فیصلہ کیا تھا وہ کامیاب تھا بہت شکریہ اللہ حافظ